کیا کر رہے ہیں؟ شوی نگر میں کل دس ہزار آٹو رکشہ چل رہے ہیں لیکن ان کے لئے کوئی بھی سٹینڈ نہیں بنا ہے جس سے سڑکوں پر جہاں کہاں یہ کھڑے دیکھ جاتے ہیں جس سے جام کی ستی پیدا ہو رہی ہے شوی نگر میں روزانہ ہو رہے ہیں جام سے واقعی اب مشکلیں پیدا ہونے لگی ہیں عدکاریوں کے مطابق دس ہزار سے بھی زیادہ آٹو رکشہ چالک اس وقت شہر میں ہیں جن میں سے صرف درزن دھر کے لئے ہی جل گیٹ کے پاس سٹینڈ بنا ہے دیاتریوں کا کہنا ہے کہ یہاں کم سے کم ہزار سٹینڈ کی ضرورت ہے لیکن پرشہ سنٹ اس معاملے میں بلکل بے خور بنا ہوا ہے آٹو والوں کو کوئی سٹینڈ نہیں ہے گورنمنٹ نے آٹو سٹینڈ کو آپریٹ کیے ہیں مگر کوئی ان کے لئے مطابق جگہ نہیں ہے جہاں بھی یہ من ان کو چاہتا بیٹھتے ہیں اور جس سے ٹرافک جام ہوتا ہے ٹرافک جام سے نجات پانے کے لئے ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں آٹو والوں کو ایک پروپر سٹینڈ دیا کرنے چاہیے اور گورنمنٹ ایسے ٹیم بنائے جو فالو پر باز آتتا طور پر چاہے وہ آٹو والے ہو یا لوکل بسز ہو بہتر سٹینڈ کے ابحاؤ میں آجو رکشہ ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ اکثر پولیس بھی انہیں پریشان کرتی ہے حالانکہ ٹرافک پولیس اس سمسیہ کو مان رہی ہے لیکن پولیس سمسیہ سے سمادھان کے مون میں نظر نہیں آتی دیکھے یہ ایک فیکٹ ہے کہ سرینگر سیٹی کے اندر تقریباً دس ہزار آٹوز چلتے ہیں لیکن کوئی بھی ریجسٹر سٹینڈ سرینگر شہر کے اندر موجود نہیں ہے اس کے علاوہ پارکنگ کیپیشٹی جو ہمارے سرینگر شہر میں ابھی ہے وہ پانچ ہزار گاڑیوں کی ہے تو یہ آٹوز جو ہیں جہاں بھی جائیں یہ وہاں پہ اپنی آٹوز کو پار کرتے ہیں وہ چاہے کوئی کارنر ہو یا بلکل سڑک کے بیچ میں ہو تو ان سے کافی زیادہ پرابلم رہتی ہے ٹرافک اور سموکھی چلنے میں اور جگہ جگہ پہ یہ انڈرنس کریٹ کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو کانسرنڈ بارٹمس ہیں اس پہ ایکشن لیں گے اور ہمارے جو ٹرافک نظام میں اس کو بہتر بنانے میں ہماری مدل کریں گے بہرحال اب اگر آپ جمہو کشمیر میں رہتے ہیں اور نئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو پارکنگ کی جگہ پولیس کو دکھانی ہوگی بینہ منظوری ملے آپ کی گاڑی کا ریجسپریشن بھی نہیں ہوگا فری نگر سے ارفان پوریشی کے ساتھ فیشالی چودری جن نائچ نیوز